موسیقی دو دنوں تک ہنسا کی آگ میں جھلسنے کے بعد موسیقی دو دنوں تک ہنسا کی آگ میں جھلسنے کے بعد موسیقی کاروائی چل رہی ہے جو لوگ بھی اس کے لئے دوسری ہیں ایک بھی وقتی نہیں بچے گا مانینی مکھمنٹی جی نے خود سے مانیٹرنگ کری ہے ساری ویوستاؤں کی جو کڑا سے کڑا دنڈ ہوگا اپرادی چاہے جتنا بڑا ہو چاہے جتنا بھی راجنیتک روپ میں کہیں سے بھی وہ سمدت ہو کازگنج پولیس نے چند دن کی ہتیا کے آروپی کے گھر چھاپے ماری بھی کی آروپی تو نہیں ملا لیکن پولیس کا دعویٰ ہے کہ فائرنگ میں استعمال پسٹل کو برامت کر لیا گیا ہے چوترفہ نگاہ رکھنے کے لئے کازگنج پولیس جو ہے وہ درون کا بھی استعمال کر رہی ہے کوشش ہی کی جاری ہے کہ جو کوئی بھی اگر اس پوری شہر میں اس طرح اکٹھا ہو رہے ہیں ان پر نظیر رکھی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس بقاعدہ یہاں پر مارچ کر رہی ہے اور جو حالات ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر بے شک مان لے کہ یہ وہی پسٹل ہے لیکن حیرانی اس بات کو لے کر بھی ہے کہ پردیش کا ایک زلہ دو سمدائیوں کی ہنسک جھڑت میں اشانت رہا لیکن مکہ منتری یوگی آدھی تنات شانت ہیں کوئی بیان اب تک نہیں آیا میں کہا چاہتی ہوں سرکار سے بیٹا بیٹے کے لیے انصاب جس نے مارا ہے اسے مارو بہت مری طرح سے بھی بھائیہ میرا بیٹا کازگنج میں رویوار کی صبح آٹھ بجے سے پہلے تک دکانوں میں پھر سیاغ لگائی گئی رات کے اندھیرے میں بھی میڈکل سٹور کو لپٹوں میں چھوک گیا گیا بعد میں سماج کے دو سمدائیوں کی میٹنگ گلا کر شانتی ستھاپنا کی کوشش ہوئی لیکن جب زلے کے کپتان یعنی ایس پی ہی سازش کی آشنگ کا جتا رہے ہیں تو کیا یوگی سرکار اس پر توجہ دے کر جانچ کے آدیش دے گی کازگنج سے اب سوال یہ ہے کہ بوال شروع ہونے کے 48 گھنٹے بعد بھی دنگائیوں پر پوری طرح سے قابو کیوں نہیں پایا جا سکا علاقے میں آج صبح تھا کہ آگزنی کی چھٹ پر گھٹنائے ہوتی رہی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پریشتہ آسن نے آکر کرفیو ہٹانے میں اتنی ہر بڑی کیوں دکھائی پدرویوں کی اچھا کہیں کبھی ہو کیسا بھی ہو بلکل نہیں چھوڑنا ہے بے حد سکتی کی جارہی ہے سمیں پتنی جی کرتے ہوئے ملے گا اس کے خلاب سکتی سکاروائی ہوگی پرشاشن سکتی کا دعویٰ کرتا رہا اور 48 گھنٹے تک کاسگنج جلتا رہا بوالی سڑک پر اُدھم مچاتے رہے پرشاشن کی لاپرواہی دکھتی رہے نہ تو آگزنی رکیوں نہ ہی توڑ فوڑ دو کلمیٹر کے علاقے میں تناؤ ہے موقع پر 700 سے 800 پولیس کے جوان بھی دینات لیکن اس کے باوجود آگزنی ہوتی رہے ڈی ایم صاحب کا بیان سنیے 26 جنوری کی دن بوال شروع ہونے کی طولند بات پرشاشن نے کرفیو لگایا لیکن کچھ گھنٹے کے بعد ہی کرفیو ہٹا کر علاقے میں دھارہ 144 لگا دی گئی سوال اٹھتا ہے کہ جب تناؤں قائم تھا تو ایسے میں کرفیو ہٹانے میں ہر بڑی کیوں دکھائی گئی موقع پر 700 سے 800 پولیس والوں کی موجودگی کے باوجود بلوائیوں کو کہاں سے طاقت مل رہی ہے اور وہ آج صبح تک آگزنی وطور فور کرنے میں کیسے کامیاب رہے اب تک سرکار کا کوئی منتری موقع پر نہیں پہنچا لکھنو سے آلاف سر بھی نہیں پہنچے یعنی زلے اور رینڈ کے افسروں کے ہاتھ میں ہی سب کچھ چھوڑ دیا گیا وائلنس کا سوال ہے جس پرکار سے جو وائلنس کہتے ہیں ہنسا جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے اس پہ کنٹرول کیا گیا ہے ہاں چٹپٹ جو ہوتی ہیں آگ لگا دینا گھر سے نکل کے ترند کر کے بھاگ جانا وہ ہے اس کو بھی پریاس ہو رہا ہے یہ بڑی نگر کا چوراہ جہاں پر ہنسا ہوئی جہاں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے سمرتھن میں نعرے لگے اور وندے ماترم کے کھلا پتھر بازی ہوئی یہاں بانس لگا ہوا تھا یہ نشان ابھی بھی دکھ رہے ہیں جس میں جھنڈا فہرانے کی تیاری تھی دوسری تصویریں میرے اوپر دیکھیں یہ جو آپ رسے دیکھ رہے ہیں اس میں کیسریہ سفید اور ہرا یعنی ترنگے کے ان تین رنگوں والے گوبارے یہاں لٹکے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی گرطن تردیوس منانے کی تیاری تھی کاز گنج اشانت ہے سرکار شانت ہے مکھ منتری یوگی آدھتنات چپ ہیں افسروں کے حوالے کاز گنج کو چھوڑ مکھ منتری منتری سب چین کی سانس لے رہے ہیں اور ادھر کاز گنج کا تناؤں اندر اندر سلگ رہا ہے حلیگرسی اکرم خان کے ساتھ دیویش اور مہیشن پانڈے کاز گنج آج تک کاز گنج پر اس سمیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے اترپردیش کے مکھ منتری یوگی آدھتنات نے اب سے کچھ دیر پہلے لکھ نو میں اترپردیش کے مکھ سچیف پرمک سچیف اور ڈی جی پی کے ساتھ ایک بیٹھک کی ہے مہتپون یہ بیٹھک ہے کاز گنج کے سطح پر مکھ منتری یوگی نے اندھکاریوں سے جانکاری لی ہے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کاز گنج کے آروپیوں پر راسکہ بھی لگایا جا سکتا ہے تو یہ بڑی خبر ہے مکھ سچیف کے ساتھ یہ بیٹھک اترپردیش کے مکھ منتری یوگی آدھتنات کی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ ڈی جی پی بھی اس بیٹھک میں موجود تھے تو راشتری سرکشہ ایکٹ راسکہ قانون راشتری سرکشہ قانون لگانے کی بات بھی اس میٹنگ میں ہوئی ہے اس طرح کے خبر بھی سوتروں کے حوالے سے آ رہی ہے آخر کازگنج میں 26 جنوری کو ایسا کیا ہوا اس زمینی حقیقت کو جاننے کے لیے ہماری سموات داتا آشتوش مشرا کازگنج پہنچے آشتوش نے وہاں ستھانی لوگوں سے بات چیت کی ہے کازگنج کے بدونگر میں یہ کیندر تھا جہاں پر ہنسہ ہوئی تین دن تک حالات تناؤگ رستر ہے اور آج زندگی بٹھنی یہ دھیرے دھرے دکانیں کھلی ہیں یہ رام نرائن جی کے دکان ہے یہی پر تھے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا آج گولگپے کا ٹھیلہ سڑک پر آیا اور یہ محمد رام شنکر محمد تینوں ایک ہی ٹھیلے پر جس کازگنج میں 26 جنوری کو ہنسہ ہوئی سامپردائک ہنسہ جیسی تصفیر سامنے آئی آج وہی پر شنکر اور محمد ایک ساتھ گولگپے کھا رہے ہیں آئیے بتائیں رام ناری جی آپ کی دکان ہی پر سب کچھ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کیا ہوا نال بنا رہے تھے ہم محمد اندر مال بنا رہے تھے اس دن مال میں نکلے تطیقہ بہتر مچ رہے تھے ناری پاس ہی ہو رہی تھے محمد اپنے بھول لے تھے چھپی جنوری 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 کیا بولتے اس کو بندے ماترم وہ لوگ جگہ نہیں تھی جگہ گھر رکھی تھی اسی میں ہوگیا جگہ نہیں تھی کیوں محمد صاحب بندے ماترم وہی تیرنگا یاترہ کے لیے جگہ کیوں نہیں بندے ماترم اور راشتے گان کے لیے ہمیشہ سممان اور اس تھان ہے جو گھٹنا اس دن گھٹی گلتن دیوست کے اپلکس پر اس کازگن کے لیے بہت شرمناک بات جہاں جو گھٹنا گھٹی آج سارے تک سارے سمپردائے کے لوگ اپنی اپنی طرح سے بات کر رہے لیکن جو گھٹنا ہوئی بہت نیندنی ہے ایسی گھٹناوں پر بھوش میں اس کی پناہ ورطی نہ ہو محمد صاحب یہ بتائیں کبھی یہاں ہوا ترکاس گنج بھی ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا کبھی ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا پہلی بار ہوا یہ اور کبھی نہ لڑائی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوا اور ہم چاہتے ہیں بھوش میں ایسے ہو بھی نہیں شنکر محمد یہاں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں ہم یہاں یہاں گنگا جمنی بلکہ بھوش میں رہے گے اور اوپر والے سے بھی کامنا کرتے ہیں اور سماج کے ہر ورگ ہر سمپردائے ہر سماجی سنٹروں سے یہ پیچھا کرتے ہیں کہ جہاں جا اس گھٹنا ترکی پناہ ورطی ہو رہی ہے ہمارے لوگ اس کو کڑائی سے اس کو روکے لوگ سبھائی سپیکر سمیترہ مہاجن نے سبھی راجنیتک دلوں کی بیٹک بلائی ہے بجٹ ستر میں تین طلاق پیشڑ ورگوں کے لیے آیوک سمیت کئی مہت پونڈ ودہک پیش کیے جانے کی سمبھاونا ہے اسے لیکر سرکار اور وپکش کے بیچ صدن میں ٹکراف ہونی کی آشنکہ ہے لوگ سبھائی سپیکر سمیترہ مہاجن نے کوشش کی ہے کہ ٹکراف کی تمام مددوں کا حل نکلے اور صدن کی کاربائی ٹھیک ڈھنگ سے چلے بجو ستر کا پہلا چرن 39 جنوری سے 9 فروری تک چلے گا اس دوران سرکار 39 جنوری کو آرثک سرویقشنل پیش کرے گی پھر ایک فروری کو کیندریہ بجٹ پیش کیا جائے گا اس سرو دلیہ بیٹک کو سمبودیت کرتے ہوئے مانین پردان منتری جی نے کہا بجٹ ستر بہت مہتپورن ہوتے ہیں اور یہ سرو دلیہ بیٹک میں جو چرچہ ہوتی ہے وپکش اور سابی پکش جو سالحہ دیتے ہیں سجاؤ دیتے ہیں یہ بہت ہی مہتپورن ہوتا ہے اور سرکار اس کو بڑی گمبیرتہ سے لیتی ہے پورا ستر کو سارتک بنانے کے لیے انہوں نے لیویدن بھی کیا جمو کشمیر کے شوپیا میں سینہ کی فائرنگ میں دو پتھر بازوں کی موت ہو گئی ہے قریب دو سو سے ڈھائی سو پتھر باز سینہ کے قافلے کو نشانہ بنا رہے تھے جوابی کا روائی میں سینہ نے فائرنگ کی فائرنگ کرنی پڑی اس کے لیے جمو کشمیر پولس نے سینہ کے میجر سمیت پوری ٹکلی پر ایف آئی آر درج کی ہے جمو کشمیر کے شوپیا میں سینہ کی فائرنگ میں دو پتھر بازوں کی موت کے بعد سوبے کا سیاسی پارہ ایک آئیک کرما گیا راجی سرکار کے دو دھڑے بی جے پی اور پی ڈی پی نے بلکل وپریت رکھ اختیار کر کے سب کو چونکا دیا سوطروں کے مطابق سینہ کی فائرنگ میں 20 سال کے جعوید اور 24 سال کے سوہیل کی موت سے مکہ منتری محبوبہ مفتی خاصا ناراض ہیں وہیں بی جے پی سینہ کی کاروائی کو بلکل جائز ٹھائرہ رہی ہے آرمی جو ہے جو ہماری سرکشہ کے لیے لگی ہوئی ہے اور لگاتار وہ کروانیاں دے رہے ہیں اس پرکار کی بات جو ہے یہ بلکل بھرسنہی ہوگے ہیں اور اس پرکار کی بات جب ریٹیلیہ ہوتا ہے تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے مکہ منتری محبوبہ مفتی نے بھیڑ پر سینہ کی فائرنگ پر جانچ بٹھا دی ہے یہ جانچ مجسٹریٹ اسطر کی ہو رہی ہے حالانکہ سینہ خود اپنے اسطر پر فائرنگ کی جانچ کر رہی ہے اس بیچ جمہو کشمیر پولیس نے فائرنگ کرنے والی سینہ کی ٹپڑی پر ایف آئی آر درج کرنی ہے دھارہ 302 اور 307 کے تحت موقع درج کیا گیا ہے شینیوار کو شوپیان زلے میں سینہ کی گولی باری میں دو یوکوں کی موت کے بعد نہ صرف جمہو کشمیر سرکار بلکہ کندر سرکار نے بھی معاملے کو گمبیتہ سے لیا ہے خاص طور سے رکشہ منتری کی طرف سے اس میں دخل کے بعد اب جمہو کشمیر پولیس نے سینہ کے خلاف ایف آئی آر درج کیا ہے فلحال سینہ اس گولی باری کو لے کر سرکار کے ساتھ جانچ بھی کر رہی ہے جس میں جمہو کشمیر سرکار نے پندرہ دن کے بیتر جانچ کی رپورٹ سامنے لانے کی بات کہی ہے ستروں کے مطابق سینہ نے آتمرکشہ میں فائرنگ کی بات مانی ہے دو سو سے ڈھائی سو پتھر بازوں نے سینہ کے گیارہ واہنوں کو نشانہ بنایا ایسے میں پتھر بازوں سے بچنے کیلئے گولی باری ہی انتیم اپائے تھا ادھر موقع کی تاک میں بیٹھے الگاوادیوں نے آٹھ میں گھیڑالتے ہوئے کشمیر بند کا آوان کرنے میں ذرا بھی دیری نہیں کی شنیوار کو شوپیاں زلے میں سینہ کی طرف سے کی گئی فائرنگ میں دو یوکوں کے موت کے بعد کشمیر میں تناؤ کا ماحول بنا ہے یہاں تک کہ الگاوادی سنگٹنوں نے بند کا آوان دیا ہے اور اس کا اثر سرینگر کی سڑکوں پر بھی دکھ رہا ہے ہم سرینگر کے لال چوک میں ہیں اور یہاں پر نہ صرف سبھی دکانیں بند ہیں بلکہ ساتھی ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی سڑکوں سے گائب ہے ممبئی کے سرکاری نایر ہسپیٹل سے ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا یہاں کے سٹاف کے لاپرواہی سے ایک شخص کی جان چلے گئی 32 سال کے راجیش مارو کی موت ایمارائی مشین میں فسنے کی وجہ سے ہو گئی ایمارائی مشین میں فس کر یوک کی دردناک موت ممبئی کے نایر ہسپیٹل کی بڑی لاپرواہی ممبئی کے نایر ہسپیٹل کے دین کے کیبن میں بی جے پی کے ستھانی ودھائک دل بل کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے دوشی ڈاکٹروں کے خلاف ترنت کاروائی کی مانگ کی گئی دین نے جانچ کی بات کہی دراصل 32 سال کے یوک راجیش اسپطال میں بھرتی اپنی ماں کو دیکھنے آئے تھے لیکن وہاں ایمارائی مشین میں فس کر ان کی جان چلی گئی آروپ ہے کہ راجیش کو ایمارائی روم میں میٹل کے اوکسیجن سیلنڈر کے ساتھ جانے دیا گیا ایمارائی مشین میں میٹل کی چیزیں پتیبندیت ہوتی ہیں مشین کے میگنیٹک فورس کی چپیٹ میں آ کر راجیش مشین کے اندر کھنچتا چلا گیا اور اس کی موت ہو گئی جس وارڈ بوئی نے سیلنڈر لے جانے دیا تھا اسے سسپنٹ کر دیا گیا ہے پولس نے اسپطال کے تین کرمچاریوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر انہیں بھی گرفتار کر لیا ہے آج تک بیورو ہم ہوتے ہیں بس کچی پلو میں حاضر آپ بنو رہے گی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی